پاکستان کو پاکستان بنا لیے اور ہمارا جنازہ پڑھ کے چلیں گے لکھا ہے آخری جو اخبار چھپا ہے پاسبان کا ہے وہ آخری جو لکھا ہے کہ ہم یا تو یہ مرتب بنا لیے جائیں گے یا یہ مار دیے جائیں گے ہم ان کا جنازہ بنا لیے جائیں گے اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے کہ ہم زیادہ کام کر رہے ہیں دوسرے جگہوں پر رہنے والے مسلمان ہماری بنسبت کم کام کر رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم ان سے اچھے حال میں ہیں ویسے تو دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ ہم بہت مشکل حالات میں ہیں ہر آدمی اس کو کہے گا آج کی تاریخ میں اگر ہم سب مل کر بھی یہ بات کہیں کہ نہیں ہم دوسرے جگہوں سے زیادہ اچھے حال میں ہیں تو کوئی سے تسلیم نہیں کرے گا عمل نہیں ہوگا تو انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو بے عمل قوم کے اوپر سے عمل کرنے والے قوم چاہے وہ خدا کی بابی ہی تو نہ ہو عمل کرنے والے قوم بے عمل قوم کو بیرو تلے رونج کر گزر جائے یہ فطرت اگر کوئی بہت بڑا ٹھیکے دار یہاں رہتا ہو مسلمانوں کا پورا ملک کے یا پوری دنیا کے وہ چاہے جتنے دعوے کر لے لیکن جمعیت علماء کو اگنور کر کے وہ اپنے علاقے میں کوئی کام نہیں کر سکتا ہے انڈیا کے دو پارٹ ہوتا ہے ایک پارٹ وہ ہوتا ہے وہ پاکستان بنانے والوں نے بھی پہلے سے بنے ہوئے پاکستان کو پاکستان بنایا بڑا فمال کیا مجھے حیرت ہوتی ہے ارے عقل پر پتھر پڑ گئے تھے اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کسی سادش کے شکار ہو گئے تھے آج کل لوگوں میں یہ چلتا ہے کہ وہ انہوں نے بلکی کری ہمیں اردن میں پیدا ہونے والے کے اوپر ایک انام کیا ہے کہ اس کو ایمان عطا فرمایا ہے اور تمہیں سارے انام ہائیں ہیں ان کے اوپر بھی ہمارے اوپر بھی ہمارے اوپر دو انام کیا ہے ہمیں ایک ایمان بھی عطا فرمایا اور ہمیں یہ مقدس سرزمین میدان عمل کے طور پر عطا فرمایا یہ مقدس سرزمین ہے کیونکہ یہ میدان عمل ہے ہمارا کسی بھی قوم کے لیے تنظیم کا ہونا جماعت کا ہونا جمعیت کا ہونا اسی طرح ضروری ہوتا ہے جیسے فرد کے لیے آکسیجن کا ہونا اور اگر وہ قوم کسی ایسے زمین کے کسی ایسے خطے میں ہو جہاں اس کے سامنے بے شمار چیلنجز ہوں تو وہاں جمعیت کی تنظیم کی ضرورت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے حالانکہ اگر قوم کسی ایسے خطے میں ہو جہاں سب اس کے جیسے لوگ ہی رہتے ہوں تب بھی ضرورت رہتی ہے مثلاً کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں صدق مسلمان ہیں کوئی ایسا ملک ہے جہاں صدق مسلمان ہیں وہاں پر بھی تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے دنیا کے بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں صدق مسلمان ہیں یا مسلمانوں کی غالب اور واضح اکثریت ہے اس کے باوجود ان ملکوں میں اور ان علاقوں میں اتنے سارے مذہبی ملی دینی کام نہیں ہو رہے ہیں جتنے ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں اس بات کے دو چیزیں اس بات سے نکلتی ہیں اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے کہ ہم زیادہ کام کر رہے ہیں دوسرے جگہوں پر رہنے والے مسلمان ہماری بنسبت کم کام کر رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم ان سے اچھے حال میں ہیں ویسے تو دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ ہم بہت مشکل حالات میں ہیں ہر آدمی اس کو کہے گا آج کی تاریخ میں اگر ہم سب مل کر بھی یہ بات کہیں کہ نہیں ہم دوسرے جگہوں سے زیادہ اچھے حال میں ہیں تو کوئی سے تسلیم نہیں کرے گا اچھا مشکل کس کے اوپر آتی ہے مشکل اسی پر آتی ہے جس سے اللہ میں خوش ہوتے ہیں یہ ہے پہچان خاصان خدا کی ہر زمانے میں یہ ہے پہچان خاصان خدا کی ہر زمانے میں کہ خوش ہو کر خدا ان کو بلا میں محتلہ کرتے سبحان اللہ ہے مشکل لیکن ہرگز ہرگز ایسی کوئی مشکل نہیں ہے جو ہم کو مایوس اور ناکام کرتے ہیں نامراد بناتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اگر مشکل ہے تو وہ مشکل ہے جو ہمارے اندر کی مشکل ہے ہمارے اندر کی مشکل کیا ہے چند لفظوں میں اگر اس پر بات کی جائے تو پہلا تو یہ کہ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا جب سوچنا چھوڑ دیا تو ہماری زندگی سے ارادہ نکل گیا ارادے سے بھی آگے کی ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں عظم یہ دونوں چیزیں دونوں جملے ارادہ اور عظم جو ہے وہ نیت کا نیت سے وابستہ ہے تو تمام عمال کا مدار تو نیت پر ہے نیت کیا ہے نیت کرنے کی نوبتی تب آئے گی جب سوچیں گے سوچیں گے ہی نہیں تو نیت کرنے کی کیا ضرورت ہے سوچنا نیت کرنا عظم کرنا یہ سب سیکوینس میں ہے ترتیب سے ہے قوم نے بحیثیت قوم کے اجتماعی طور پر سوچنا بند کر دیا ہے اور ہماری سوچ کی رہنمائی اگر کر رہا ہے کوئی تو وہ واتس اپ سے ہو رہی ہے اس واتس اپ پہ آنے والی خبریں جملے مضامین ویڈیوز ہماری ڈیریکشن پہ کریں نتیجہ یہ ہے کہ امت کا ملت کا اکثر طبقہ نوجوان خصوصاً جس میں ہمارے نوجوان علماء بھی شامل ہیں مایوسی کا شکار ہوئے بے راہ روی اور مایوسی میں واپس جاتا ہوں سوچنا بند کر دیا اچھا سوچنے کا موقع ہی نہیں رہتا یہ واٹس اپ سوشل میڈیا اور ہمارے ہاتھ میں موجود یہ ٹیلی فون نے ہم کو اتنا مصروف کر دیا ہے کہ ہمارے پاس اپنے ضروری کاموں کے لئے وقت کی تنگی ہو گئی ہے بلکل ضروری کام جو ہے وہ بلکل گلے پڑ جاتے ہیں تو مدبوری میں کر لیتے ہیں ان لوگ خیر تو سوچنا بند کر دیا نیت چلی گئی نیت گئی تو عظم کہاں سے آئے گا عظم نہیں ہوگا تو عمل نہیں ہوگا عمل نہیں ہوگا تو انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو بے عمل قوم کے اوپر سے عمل کرنے والے قوم چاہے وہ خدا کی بابی ہی تو نہ ہو عمل کرنے والے قوم بے عمل قوم کو پیرو تلے رونج کر گزر جائے گی یہ فطرت اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے ہم کتنے اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہوں عبادت گزار ہوں تقوے والے ہوں ہمیں ان کے پیرو تلے رون جائے گا جو عمل کرنے والے ہیں یا عمل کرنے والے ہم بن جائیں گے یا روندنے کے لئے تیار ہو جائیں گے اور کوئی راستہ نہیں اللہ تعالیٰ اپنی عادت کے خلاف کچھ نہیں فرماتے ہیں آج کل ہمیں ایک کھنڈی ہوا کا ایک جھونکہ آیا ہوا ہے پچھلے پچاسوں سال کی بے عزتی رسوائی اور ذلت کے بعد لیکن جہاں سے وہ جھونکہ آیا ہے وہاں والوں نے عمل کا کتنا مضبوط نمونہ پیش کیا ہے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے ہم اپنے وقت کا اور ارادے کا نظرانہ پیش نہیں کرسکتے ان کے کام کا ہم کو فائدہ ملے گا کبھی نہیں ملے گا جو کام کرے گا اس کو فائدہ ملے گا اور جو خوش ہوتا رہے گا خوش ہونا اچھی بات ہے لیکن خوش ہونے سے کام نہیں چلے گا اس سے ذہنمائی مل سکتی ہم کو عمل پر جزوہ مل سکتا ہے ارادہ ہو سکتا ہے اپنی عادل کو کوئی بدلاؤ کا عظم ہو سکتا ہے میں اپنے نوجوان دوست ہو سکتا ہوں یہاں اکثر یہ جوان لوگوں کی ہے وہ مجھے جوان سال بتا رہے تھے بھی شائروں کی تو ایسی بہتی ہے بھئی ہم تو پچاس پورے ہو گئے اور ساٹھ میں داخل ہو رہے ہیں اب کہاں سے جوان سال لے گئے اب تو آپ لوگ یہاں بیٹھے رہے ہیں اب آپ کو سمح اللہ ہے ملک کو مسلمانوں کو اسلام کو ملک کو سب آپ کے ہاتھ میں ہے عزت بھی اور ذلت بھی آپ کیا کریں گے یہ خوشی کی بات ہے کہ جمعیت علماء کے اکثر عزلات کے ذمہ داران یہاں موجود ہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اس بات کو جب یہاں یہاں کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے تو ہم تو ہم سے آپ جیتے چاہے تقریر کروا لیے سابر صاحب کہہ رہے تھے ایک گھنٹہ تقریر کرنی ہے آپ اپسے دو گھنٹہ تقریر کروا لیے بولنے میں کیا جاتا ہے پر حافظ پیر شبیر صاحب جب جمعیت علماء کے یہاں کام شروع کیا ہے تو وہ تخت نشین صاحب کی ایک بیگ میں ہوتی تھی پوری جمعیت علماء ایک آج تو کوئی ایسا کہنے ہی سکتا نا اگر کوئی بہت بڑا ایسا بنے میں پاکستان کو پاکستان بنایا بڑا خلال کیا مجھے مجھے حیرت ہوتی ہے ارے اکل پر پتھر پڑ گئے تھے اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کسی سادش کا شکار ہو گئے تھے آج کل لوگوں میں یہ چلتا ہے اے وہ کنوں نے غلطی کری حسین احمد مدنی نے غلطی کری ابو الگلام آزاد نے غلطی کری حفظ پہمان مجاہد ملت نے غلطی کری مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ نے غلطی کری مولانا رائپوری حضرت رائپوری رحمت اللہ علیہ نے غلطی کری بھئی انہی ہے تو پانچ ساتھ دس پندرہ بڑے لوگ تھے جنہوں نے غلطی کری تھی تو وہ انڈیا میں رہ گئے تھے بنے ہوئے پاکستان کو پاکستان بنا لیے اور ہمارا جنازہ پڑھ کے چلی گئے لکھا ہے آخری جو اخبار چھپا ہے پاسپان کا ہے وہ آخری جو لکھا ہے کہ ہم یا تو یہ مرتب بنا لیے جائیں گے یا یہ مار دیے جائیں گے ہم ان کا جنازہ پڑھیں اللہ ہم نے وہاں سے سفر شروع کیا تھا کہ ہمارا دوست ہم کو یہ کہہ کے جا رہا تھا کہ ہم ان کی جنازہ پڑھ کے جا رہے ہیں ہمارا دوست ہم نے وہاں سے سفر شروع کیا ہے حضرت جی جب اس پہلو پر نظر رہے گی اپنی بھولیے گنے اسے اور آج ہم کہا ہیں کون کہتا ہے کون کہتا ہے اور سنو بتاشا نہیں ہے ہم کے پانی گرے گا اور بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں پولیسی یہ ہے پولیسی یہ ہے ہماری پولیسی یہ ہے ہماری جماعت کی پولیسی ہے ہمارے بزرگوں کی پولیسی ہے کہ ہم عید کے جواب پتھر سے نہیں دیکھیں ہرگز نہیں دیکھیں کیوں نہیں دیکھیں سمجھئے اس پورے خطے میں جہاں ہم جس خطے میں ہم رہتے ہیں اکثریت آج بھی سارے خراب ہونے کے سارے حالات خراب ہونے کے باوجود اکثریت آج بھی ہماری اور آپ کی دشمن نہیں اچھا یہ بتائیے ہم اپنی مرضی سے اس ملک میں پیدا ہوئے یا پروردگار کے فیصلے سے اس ملک میں پیدا ہوئے تو ہمیں اردن میں کیوں نہیں پیدا کر دیا اس نے اس نے یہاں پیدا کیا اس کی کچھ حکمت ہوگی وہ کیا ہے حکمت ہمیں اردن میں پیدا ہونے والے کے اوپر ایک انام کیا ہے کہ اس کو ایمان عطا فرمایا ہے اور تو وہ سارے انام ہائیں ہیں ان کے اوپر بھی ہمارے اوپر بھی ہمارے اوپر دو انام کیا ہے ہمیں ایک ایمان بھی عطا فرمایا اور ہمیں یہ مقدس سرزمین میدان عمل کے طور پر عطا فرما یہ مقدس سرزمین ہے کیونکہ یہ میدان عمل ہے ہمارا ہمیں اپنے ایٹیٹیوٹ سے اپنے رویے سے اپنے عمل سے اپنے طرز عمل سے دائیانہ کردار اقوام کے اس سرزمین پر بسنے والی اقوام کے سامنے پیش کرتے ہیں سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکون کو سرود ڈبائیں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں